بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا سفر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو بہت انجوائے کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل شہدادہ بلہ آپ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبا کر آل کر دیں تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک کسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو دوستو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کوئیس سلمان بارتھی تحصیل تونسا شریف زلہ دیرہ غازی خان سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر وقی ہے اور وزیر علا پنجاب سردار اسمان بزدار کا گھر بھی بارتھی پر موجود ہے دوستو کوئیس سلمان کی یہ پہاڑ اپنے مثال آپ ہیں یہ بہت زیادہ لمبے پہاڑ اور بہت خوبصورت پہاڑ ہیں تو دوستو یہ روڑ چوکی والا سے بارتھی تک کارپٹ روڑ ہے اور بہت خوبصورت روڑ ہے موسیقی 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 خود ہی کیا تھا تو دوستو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر رک گئے ہیں کیونکہ پہاڑی سفر تھا اس لیے ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہریں گے اور کچھ ریفریشمنٹ وغیرہ بھی کریں گے اور چائے وغیرہ بھی پییں گے تو یہ دیکھیں ہم اس حضر پر موجود ہیں یہاں پر جو انا جلیبیاں وغیرہ اور پکوڑے ہم نے منگوائے ہیں اور وہ ہم یہاں سے کچھ تھوڑی بہت ریفریشمنٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا آگے کا سفر وہ شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں ہماری جلیبیاں اور پکوڑے آگے ہیں تو ہم اس کو کھائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے کے ویوز دکھائیں گے تو دوستو ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بارتی کے ہسپتال وغیرہ بھی دکھائیں گے اور ریسکیو سنٹر بھی دکھائیں گے تو دوستو ہم ہستال پہنچنے والے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ آر ایسی بارتی ہے دھائی مرکز اسیت بارتی ہے یہ اس کی جو ہے نیو بیلڈنگ بن رہی ہے یہ بہت خوبصورت طرح کا محول بن رہا ہے آپ دیکھیں یہ بیلڈنگ جو ہے نا مجھے تو بہت اچھی لگی تو یہاں پر بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بنایا جارہا ہے بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو ٹی ایچ کیو کی لیول پر اس طرح سے بیلڈنگ بنائی ہویا انہوں نے دوستو ہم مزید آگے جا کر آپ کو مزید بھی اسی طرح سے اچھی اچھے پوائنٹ جو ہے نا ہم آپ کو دکھائیں گے تو دوستو یہاں پر جو ہے نا جتنے بھی دفتر ہیں بارتی کے تو یہ وہاں پر واقع ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ریسکیو سنٹر ہے بارتی کا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت طرح سے یہاں پر اس کی بیلڈنگ بنائی گئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ چوک جو ہے نا بہت خوبصورت طرح سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پولیس سنٹر بھی ہے پولیس اسٹیشن بھی یہاں پر مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ پولیس اسٹیشن اس چوک سے بلکل سامنے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ٹکنیک پوینٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کافی انچائی پر بنایا ہوا ہے تو ان کے بالکل نیچے سے بہت زیادہ گہرہی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ تھنڈی ہوا لگتی ہے اور گرمیوں میں یہاں پر کافی داد میں جو دفتر کے ملازمین وغیرہ ہیں وہ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور ریفریشمنٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی خود صورت طرح سے جو اینہ نظام کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں سے اس کے بالکل آگے نیچے گہرہی ہے اور خوبصورت سار سبزہ ہے تو دوستو ویڈیو پہنچئے اپنے اختتام پر تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ